بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتی ہوں دوستو آپ لگ بلکل خیری سے ہوں گے تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ سے شیئر کروں گی کہ پاکستان کے نہایتی مشہور ٹک ٹک سٹار میاں نبیل نے جب خوش رو پاکستان چھوڑا تو اس کے بعد وہ لائیو آئے اور لائیو آ کر انہوں نے ایسی ایسی باتیں کہیں ہیں جسے جان کر آپ بھی شاک رہ جائیں گے پاکستان کے مشہور ٹک ٹک سٹار میاں نبیل کو ٹک ٹک پر ہی کافی زیادہ شہرت حاصل ہے اور اس کے بعد جب انہوں نے خوش رو پاکستان کو جوائن کیا تو اور بھی زیادہ لوگوں نے انہیں جانا اور انہیں پسند کرنا شروع کر دیا اور ان کے ٹک ٹک اور انسٹرگرام پر فالوئرز میں بھی اضافہ ہوا پاکستان کے مشہور ٹک ٹک سٹار میاں نبیل کی فرنشپ دعا فاطمہ سے ہے اور میاں نبیل اور دعا فاطمہ کی کسی بات کو لے کر خوش رو پاکستان میں لڑائی ہوئی تو انہوں نے شو چھوڑ دیا اور شو چھوڑنے کے بعد ان کے فالوئرز نے ان کے فانس نے ایسے کوئسٹنز کیے جس کا جواب دینے کے لیے وہ لائیو آئے شروز بھائی کو کہیں ہم نے انہیں سب کو کہہ کے دیکھا ہے ہم نے سب سے بات کیا اس دن ہم شو میں بھی آئے ہیں فرائیڈے والا شو آپ نے دیکھا ہوگا انہیں سب سے بات کی لیکن جب ہمیں اچھا رسپونس نہیں دیا گیا تو ہمارے پاس لاسٹ اوپشن جو تھا وہ یہی تھا کہ شو لیگ کر دیا گیا یعنی کہ میہ نبیل کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے سب سے بات کی لیکن انہیں خوش رو پاکستان میں انصاف نہیں ملا اس لیے انہوں نے جو ان کے پاس ایک لاسٹ اوپشن بچا تھا کہ وہ خوش رو پاکستان چھوڑ دیں تو انہوں نے خوش رو پاکستان چھوڑ دیا میں بڑا بھائی ہوں کیونکہ جب مجھے دم دی جا رہی تھی اور ساتھ ساتھ میاں نبیل اور دعا فاطمہ کا یہ کہنا ہے کہ ان کی سائر صرف اور صرف فضیلہ نے لی ہے خوش رو پاکستان کی ایک ٹیم میمبر ہے ان کے علاوہ کسی نے بھی ان کی سائر نہیں لی ان کا کہنا ہے کہ نہ تو انہوں نے جوٹ کا ساتھ دیا نہ ہی انہوں نے سچ کا ساتھ دیا بلکہ سب نہیں خاموشی کا اظہار کیا اور ساتھ ساتھ میاں نبیل کا یہ بھی کہنا ہے کہ خوش رو پاکستان میں میں نے جتنا بھی ٹائم گزارا ہے بہت ہی اچھا گزارا ہے میرے بہت زیادہ فرنشپ تھی لیکن اچانک سے ہی سب ٹیم کی گرز ہماری خلاف کیوں ہو گئی ہیں میں نہیں جانتا کیونکہ میں نے نہ تو کبھی کسی کا برا چاہا ہے اور جب تک میں خوش رو پاکستان میں رہا ہوں میں سب کے ساتھ بہت ہی اچھے طریقے سے رہا ہوں تو دوستو آپ کو میری آج کی ویڈیو کیسے لگی میاں نبیل کی لائیو گفتگو سن کر کیسا لگا کیا آپ لوگ چاہتے ہیں کہ میاں نبیل اور دعا فاتمہ واپس کو شروع پاکستان میں آ جائیں آپ لوگ اپنے قیمتی خیالات کے اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا اور جی جس نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ میرا چینل بھی سبسکرائب کر دیں تک کہ نیو آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹفیکشن آپ کو معاصل ہو سکے آپ نے بہت سارے کیا رکھے گا مجھے بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ